اپنے آپ کو بشترام کی عوصتہ میں لی جائیے پرن بشترام کی عوصتہ میں جیسے آپ رات کو بشتر پر سونے جا رہے ہیں آرام کی ستھیتی میں سواسن میں لی جائیے آرام کی ستھیتی میں سواسن میں لی جائیے آرام کی ستھیتی میں سواسن میں لی جائیے بھاو کیجئے میرا شریع شیتھل ہو رہا ہے میرا شریع شیتھل ہو رہا ہے میرا شریع شیتھل ہو رہا ہے بھاو کریں میرا شریع شیتھل ہو گیا ہے میرا شریع شیتھل ہو گیا ہے میرا شریع شیتھل ہو گیا ہے بھاو کریں میرا شریع شریع ششتھل ہو رہے ہیں میرا شریع شیتھل ہو رہے ہیں میرا شریع ششتھل ہو رہے ہیں میرے سواز شانت ہو گئے ہیں میرے سواز شانت ہو گئے ہیں میرے سواز شانت ہو گئے ہیں بھاؤ کرے میرے وچار شانت ہو رہے ہیں میرے وچار شانت ہو رہے ہیں میرے وچار شانت ہو رہے ہیں میرے وچار شانت ہو گئے ہیں میرے وچار شانت ہو گئے ہیں میرے وچار شانت ہو گئے ہیں بھاؤ کرے میرے وچار شانت ہو رہا ہے میرے وچار شانت ہو رہا ہے میرے وچار شانت ہو گئے ہیں میرے وچار شانت ہو گئے ہیں میرا من شانت ہو گیا ہے میرا من شانت ہو گیا ہے اب سنکلپ کا سمیہ ہے اپنے سنکلپ کو یاد کیجئے سنکلپ بہت چھوٹا اور سرل ہو یہ سنکلپ آپ کے اس وفاو وہ پرکرونتی کے انکل چھوٹا سرل اور پشت باسا میں ہونا چاہیے اس سنکلپ کو تین بار پوری سجکتہ کے ساتھ من ہی من میں دوہ رہیے موسیقی 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 کا پریاست نہیں کرنا ہے اپنے داہینے ہاتھ پر اپنی مانسک سجگتہ کو لے آئیے داہینہ ہاتھ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پہلی انگلی دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی انگلی ہتھیلی ہتھیلی کے پرتی سجگبنی ہتھیلی کے پیچھے کا بھاگ کلائی کیہونی سے نیچے کی بھجا کیہونی کیہونی کے اوپر کی بھجا کندھا بگل دائیں کمر دائیں نتم دائیں چھاں دائیں کھٹنا دائیں پینڈلی ٹکھنا ایڈی دائیں پیر کا تلوہ پیر کا پنجہ انگوٹھا پہلی انگلی دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی انگلی اب بائیں ہاتھ پر اپنی سجگتہ کو لے آئیے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پہلی انگلی دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی انگلی بائیں ہتھیلی ہتھیلی کے پیچھے کا بھاگ کلائی نیچے کی بھجا کیہونی اوپر کی بھجا کندھا بائیں بگل بائیں کمر بائیں نتم بائیں چھان بائیں کھٹنا بائیں پینڈلی ٹکھنا ایڈی بائیں پیر کا تلوہ پیر کا پنجہ انگوٹھا پہلی انگلی دوسری انگلی تیسری انگلی چوتھی انگلی اب اپنی پیٹ کے پرتی سجگ ہو جائیے دائیں پیٹ بائیں پیٹ دائیں نتم بائیں نتم ریڈ کی ہٹی پیٹ کا پورا بھاگ اب اپنی چیتنا کو سیر کے اوپر کے بھاگ پر لے آئیے سیر کا اوپری بھاگ للاٹ یا ماتھا سیر کی دونوں باجو دائی بھو بائی بھو بھرو مدید دائیں آک بائیں آک دائیں کانا بائیں کانا دائیں گالا بائیں گالا ناک ناسک آگر اوپر کا ہوت نیچے کا ہوت ٹھوڑڈ گلا دائیں چھاتی بائیں چھاتی چھاتی کا مدیوہ کا نا بھی پیٹ اب مکھیاں پورا دائیں پیر پورا بائیں پیر دونوں پیر ایک ساتھ پورا دائیں ہاتھ پورا بائیں ہاتھ دونوں ہاتھ ایک ساتھ پوری پیٹ کا بھاگ نیتم ریل گندوں کے پیچھے کا بھاگ پورا سامنے کا بھاگ پیٹ چھاتی پورا سامنے تتھا پیچھے کا بھاگ ایک ساتھ ایک ساتھ پورا شریر ایک ساتھ پورا شریر ایک ساتھ پورا شریر ایک ساتھ گرپیہ سویں گے نہیں پورن پورن جاگرک رہیے سونا نہیں ہے اور ہلنا بھی نہیں ہے آپ کا سارا شریف جمین پر لیٹا ہوا ہے اس لیٹے ہوئے شریف کے پرتی اپنی جاگرکتہ بنائے رکھئے آپ کا شریف اس کمرے میں جمین پر پورن روپ سے ستھیر لیٹا ہوا ہے مانسے کروپ سے اس درشک کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اب اپنی سواس پرکریا کے پرتی جاگرک بنی ہے پھینپڑوں سے جو سفسن آپ کر رہے ہیں اس کا انبھو کیجئے آپ سواس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں سواس کی لہے کو بدلیے نہیں سواباوی سفسنگریہ کرتے جائیے اپنی سواس کو دیکھتے جائیے اپنی چیتنا کو سواس پر سواس پر ہی لگائے رکھئے دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے سواس کے پرتی پورن سجگتا اپنی چیتنا کو اپنے بیٹ کی کشتر میں لائیے اپنی نابی کے اتار چڑھاؤ کا خیال کیجئے پرتیک سواس پرسواس کے ساتھ آپ کی نابی اوپر اور نیچے ہوتی ہے ہر سواس پرسواس کے ساتھ یہ فیلتی اور سنکوچت ہوتی ہے اپنی سواس پرسواس کے ساتھ اس سنکوچن طفع پرسارنگ کی کریا کو دیکھتے جائیے اس کا ابیاز کرتے جائیے گھیان رکھے آپ سجگ جائے اب اپنی سواس کو ستائیس سے ایک تک اُلٹا گنا شروع کیجئے نابی کے اوپر اُٹنے پیزات ستائیس گنئے نابی کے نیچے آنے کے ساتھ ستائیس گنئے نابی کے اوپر اُٹنے کے ساتھ چھبیس گنئے نابی کے نیچے آنے کے ساتھ چھبیس نابی کے اوپر اُٹنے کے ساتھ پچیس نابی کے نیچے آنے کے ساتھ پچیس گنئے اس پرکار گنتے جائیے گنتی مانسک روپ سے گننی ہے جور سے نہیں آپ کی پوری سجگتہ گنتی میں لگی رہے گننے میں گلتی نہیں کرنی ہے اور گنتی بھولنا بھی نہیں ہے یتی گنتی بھول جائیں تو پھر سے ستائیس سے ہی گننا شروع کیجئے گنتی گنتے ہوئے پوری نروپ سے سجگ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ میں گنتی گن رہا ہوں میں ستائیس سے ایک تک کی گنتی گن رہا ہوں اس پرکار سے لگاتار ابھیاس کرتے جائیے گنتی میں گلتی نہ ہو گناتیں گناتے ہو بگو ہیدی موسیقی 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 دیکھتے ہیں اس اندھیری جگہ میں من کو ایک آگر کیجئے اور جو کچھ بھی اس میں دکھائی دیتا ہے وہ آپ کے من کی حصتیتی ہے اس چیدہ خاص کو دیکھتے جائیے اس میں لیمت ہوئیے کیول ساکسی باؤ سے دیکھتے جائیے کلپنا کیجئے آپ ہر روز پونے پانچ بجے مستی سے اٹھ کر پربو کا دنیباد کرتے ہیں آپ نیتی کرم کر کے ہر روز تھری ایساروی یوگا دھیان کر رہے ہیں آپ اپنا ہر کاریر پورن اتصا ایم آنند کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ہر روز پندرہ کول اپنے چاہنے والے کو کر رہے ہیں اور ہر کول کا پرتبھاؤ بہت ہی اچھا اور بہترین مل رہا ہے ہر روز چار مٹین کر رہے ہیں اور ہر ایک مٹین پورن سفل ہو رہی ہے آپ ہر روز کمپنی میں چار جوائن کر رہے ہیں اس بات پر آپ بہت خوش ہیں آپ سروس رشت لیڈر بن کے ہر روز تین ہزار روپے کما رہے ہیں آپ کمپنی میں بلیک ڈائیمنڈ کا بد پا رہے ہیں آپ بلیک ڈائیمنڈ بن رہے ہیں آپ کے دوست آپ کے چاہنے والے آپ کو ابنند دے رہے ہیں آپ سبی کا دنیواد کر رہے ہیں آپ پرپو کا دنیواد کر رہے ہیں آپ پرپو کا دنیواد کر رہے ہیں یدی کوئی درش رن یا روپ دکھائی دیتا ہے تو سجک ہو کر اسے دیکھ دے جائیے یدی ویچار آتے ہیں تو ہونہیں آنے دیجئے پرندو ساکسی بھاؤ اسے اس کالے پردے پر اپنی سجکتہ بنائے رکھئے اب آپ نے جو سنکل لیا ہے اس سنکل کو یاد کیجئے سنکل وہی ہونا چاہیے جسے آپ نے پرارم ملیا تھا انہی شبدوں میں اپنے سنکل کو سپٹ روپ سے پربل بھاؤنا کے ساتھ تین بار دھو رہیے اب اپنی سواس کے پرتی سجک بنیے اپنی سوابھاوک سہت سواس کے پرتی سجک رہیے اپنے شریر کے پرتی سجک رہیے اپنی بجاؤں اور پیروں کے پرتی اور جمیل پر لیٹے اپنے پورے شریر کے پرتی سجک بنیے شریر جن جن دو پر جمیل کا سپرس کر رہا ہے ان کے پرتی سجک بنیے اب کمرہ چھت اس کی دیواروں کو مانسک روپ سے دیکھئے کمرے کے اندر اور باہر کے سور گل کو سن دے جائیے اپنے من کو پوری طرح سے باہری آواز کے اور لگائیے